نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں چینل کو لائک کریں سیر کریں سبسکرائب کریں آج ہم لے کے آئے فریس کمال کی ویڈیو آپ کے لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ریڈ چیف یا وڈلینڈ جو بھی آپ کا کوشٹلی سوز ہے یا جیسے کہ یہ ایڈیڈ آس یا سپورٹ سوز ہے آخری اس کی جب یہ پیسٹنگ گناہرے سے کھلتی ہے تو آپ کس ایڈیسیو یا کس گلو یا کس گم کا یا کون سا آپ کس چیز سے آپ چھکائیں گے ہم گھر پر ہی آپ کو میں آج اب بتاؤں گا کہ آپ ایک مارکٹ سے کون سا پروٹکٹ لے کے آئیں جس سے آپ اپنے سوو کو فکس کر سکتے ہیں آن اپنے گھر پر چینل کو لائک سیر کر سبسکرائب ضرور کریں اور ایسی خاص ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں تو اس میں کیا آیا ہے کہ سپورٹ سوز ہے اس کے لیے الگ سولیسن آتا ہے اور جو لیتر سوز ہے اس کے لیے بھی الگ سوز آتا ہے اور جیسے یہ بڈلینڈ کا ہے اس کو لیے تھوڑا ہارڈ کیمیکل چاہیے جو کی اس کے بجن کو جھل پائے اب جیسے کہ یہ سوز ہے اس پر کیا آیا کہ جیسے یہاں سے نکلنے کی اس کی سمباب نہ لیتی ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ مضبوط ایرل ڈائٹ کمپنی کا آپ کا یہ آتا ہے اگر اس میں کیا ہے کہ اس کو پورا پارٹ کے آپ اس کے چارتب لگا کے اس کو جمنے میں ٹائم لگتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس میں اور بیڈیو کو پورا دیکھیں یا آدھا 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 بیڈیو نہ دیکھیں کیونکہ آدھا دورہ دیکھنے سے آپ کو پروپلم کریٹ ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ جو اس میں کہہ رہتا ہے کہ اس دو پروڈکٹ نکلتے ہیں اس میں ہارڈنر اور ریزن اس کی قیمت ہے بیس روپے مارکٹ میں جو کی ابھی ایک کس کا بنا ہوا ہے اس لیے تھوڑا کم ہے ورنہ آپ تو بڑھتے ریٹا رہے ہیں یہ دونوں پروڈکٹ ہیں اس کو آپ کسی بھی بڑھتا نہیں جائے کسی بھی دوسری جگہ آپ اس کو مکس کر کے اور آپ اس کو بہتی براور ایک کونٹیٹی ملا کے اس کو اگر یہاں سے اس کی پیسٹنگ کھل لئی ہے تو اس جگہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس چیز کا بسید دھیان رکھنا چاہیئے دوسرا پروڈکٹ آدھا ہے آپ کا بانٹائٹ بانٹائٹ کے آئے جو پر آیا ہے کہ ریپٹ اینڈ فاسٹ اینڈ کلیر بانٹائٹ ہے اور اس میں یہ یہ کیا آیا ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کا یہ ٹرانسپریڈنٹ رہتا ہے اور اس کی ایکسپائری سے تین یئر پہلے اس کو استعمال کر لیں اس پر کیا آیا ہے بانٹائٹ اس دہ فاسٹ کلیر بانٹ اینیتھنگ اینیتھنگ لائک میٹل سرامیک ماربل گرینائٹ موسٹ ریجڈ پلاسٹکس بیکلائٹ ایس بیسٹس گلاس ڈیفرینٹ بوڈ لیدر اس پر صاف لگا ہے اس کو آپ لیدر پر استعمال کر سکتے ہیں کلوتز کپڑوں پر بھی استعمال کرتے ہیں اس کا پلاسٹک پر استعمال نہیں کرنا اب پلاسٹک کہاں ہے اب یہ آپ کی پلاسٹک ہے اب یہ پلاسٹک ہے اور یہ بھی پلاسٹک ہے اگر آپ نے اس پر استعمال کیا تو یہ یہاں بانٹ نہیں بنائے گا اور یہ آپ کا نکل جائے گا تو اس کے لیے بھی پلاسٹک کے لیے بھی میں آپ کو کیمیکل سجیسٹ کروں گا اس کے لیے آپ کا آل فکس آتا ہے یا سو فکس دکھاتا ہے مارکٹ میں اس کی امار پر لگ پر تین سو روپے ہوئے اس پر بھی لکھا ہے اس کو ابھی آپ مینسن کر لیں اس کو کیا ہے فیبک اور آل فکس ملٹی پر پر نون سٹیننگ یہ داگ دببہ نہیں چھوڑتا ہے ٹانسپیرنٹ ایڈریسیب یہ پارڈ رسی ہے میٹریل لائک پلس پریسیس سٹون پلس موٹی بغیرہ اس کو بھی اس کو چپکا سکتے ہیں قیمتی آپ کا جو پتھر ہے جیسے کی ہیرہ نیلم پنہ بغیرہ پلاسٹک بھی اس پر صاف لکھا ہے اس پر صاف لکھا ہے مینسن کیا ہوا ہے کہ اس سے آپ پلاسٹک کو چکا سکتے ہیں پورا ویڈیو انت تک دیکھیں ادورا گیان آپ کو ڈککت دے سکتا ہے پروبلم میں کریٹ کر سکتا ہے آپ کا پروڈکٹ خراب کر سکتا ہے آپ کو لوس ہو سکتا ہے اور اس کے لگانے سے پہلے آپ گلپس کا استعمال ضرور کریں اس پر صاف لکھا ہے اس پر لکڑی پر ایڈیال فور موشٹ آف ڈا ہاؤس ہولڈ فکس اینڈ ریپیر ڈائیکسن یوچ میکس یور سرفیس تو بی زوائنڈ آر کلین ڈرائی اینڈ فری فرم ڈرٹ ڈھول آئل گریز اس میں چکنا ہی اکتوالا ہے اگر یہ وہاں اس جگہ تیل بغیرہ لگا رہے گا تو یہ آپ کا وہاں بانڈ نہیں بنائے گا ڈککن ڈیو چاہ بی ڈیو 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 بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھیں اور یہ اچھی قوالٹی کی ایڈیسیب ہے اس چیز کا بہت ہی اسے زیان لگتے ہیں حالانکہ اس کے ایواز میں آپ فہی بانٹ کا بھی میں نے استعمال کیا لیکن وہ اتنا کارگر نہیں ہے فہی بانٹ اور وہ اتنا بیتر نہیں نکلتا اب یہ فہی بانٹ کی بات کرتے ہیں حالانکہ اس سے چپک تو جاتا ہے سوز لیکن اس میں یہ کی پروبلم کریئٹ ہوتی ہے کہ یہ سالہ جو بھی ہے وہاں اس جہاں آپ لگاؤ پہ جس جگہ ہے وہ اتنی جگہ گلا دے گا سپورٹ دیٹ اگر یہ پلاسٹک کی سوز ہے اگر میں نے اس میں نہیں ڈال دیا اس کپڑے میں فہی بکوک تو یہ جل جائے گا آپ کا فہی بکوک یہ اس چیز کو اس کو بھی جلا دے گا تو اس کا استعمال فہی بکوک کا تو آپ کو ان سوز پہ نہیں کرنا ہے ہاں یہ روڑ میٹریل ہے اس میں آپ کر سکتے ہو روڑ کو جوڑنے کے لیے اور پھر کیا یہ ہارڈ ہو جاتا ہے جیسے یہ آپ چلتے ہو تو وہاں سے کریکنگ آجاتی ہے یہ کریکنگ آنے کے بعد یہ وہاں سے پھر سے نکل جاتا ہے اگر آپ کو پرمننٹ فکس کرنا ہے تو سب سے بیشٹ رہے گا ایرالائٹس جو اگر ایک بار بانٹ بنا گیا تو پھر اس کو نہیں نکال سکتے ہو لیکن یہ پلاسٹک کے ساتھ جیسے کی ان سوزوں پہ کام نہیں کرے گا اور دوسرا آپ کا آیا ہے سو فکس بھی آتا ہے اور فیوی بانٹ جو بھی جس کی میں بات کر رہا ہوں تو سو فکس کرنے سے پہلے اس بات کا بھی سے ذہان رکھیں آپ لوگ کہ جیسے یہ بانٹ ٹائٹ ہے یا جیسے یہ فیوی ٹائٹ ہے اس پر بھی منسن ہے اس کو بھی آپ لیڈر سوز سب ہی پہ لگا سکتے ہیں اس پہ ساب دکھا ہے پی ٹی ایفی سلکون روبر اس پہ آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں تین سال آپ دیکھ لیں گے زیادہ پرانہ آپ کو نہ دے دیا جائے مارکٹ میں کیونکہ یہ پانچ منٹ میں جم جاتا ہے اور یہ بھی آپ کا اس پہ بھی لکھا ہوگا کہ اس میں دو پارٹ ہیں وہ تو ہائیڈنر اور ریزن دونوں کو ایک کول کانٹیٹی ملائیں فائیو منٹس یہ پانچ منٹ میں یہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کیا لکھایا ہے سٹارٹ برک ان پندرہ منٹ اس پہ ساپ مینسن کیا ہے یہ پندرہ منٹ میں آپ کا برک کرتا ہے ملتا پندرہ منٹ کے بعد ہوتا ہے حکس ہونا اور یہ ایرہ لائٹ ہے اس کا جو اس پہ ٹائم ہے اس کا بہت لمبا ٹائم رہتا ہے اس پہ کیا ہے کہ کافی زیادہ ٹائم رہتا ہے میں بیڈیو تھوڑا لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں یوز دا مکس بیدن فورٹی فائی منٹس اس پہ یہ لکھا ہے جو کی کیمرے میں بھی نہیں آ رہا ہے یہ لگ بک ٹائم لیتا ہے اور جو ایم سیل ہے آپ کی وہ بھی لگ بک قریب سیونٹی فائی منٹس لیتی ہے قریب ڈوڑ گھنٹے کے اوپر لیتی ہے تو آپ اس چیز کو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کیا ہے کہ کون سی پروڈکٹ یا کون سا ایڈے سیب یا کون سا گلو کس چیز پر لگائیں اور اور بھی ہم نے اس گلو سمبندت ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ ہمارے چنل پر ویژٹ کر سکتے ہیں چنل کو لائک سیئر سبسکرائب جرور کریں دھنی بات